بسم اللہ الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجاہد سعید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گا ہے آج کا محاذ جھڑپ کے نام پاکستان اور اغانستان کے درمیان جھڑپ شروع ہو چکی ہے یا بہتر ہوگا کہ جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں it is unclear کہ آگے کیا ہوگا مگر پچھلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کو اگر دیکھیں تو ایک چیز واضح ہے پاکستان نے اغانستان کی سرزمین پر ٹارگٹس اٹیک کی ہیں اور اغانستان نے پاکستان میں جوابی کاروائی کی ہے اکروس تی بورڈر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اغانستان نے بھی پاکستانیوں پر فائرنگ کی ہے سفارتکاری جو پچھلے دو دھائی سال سے ہو رہی تھی اغان طالبان کے پاس ہم ایمیسریز بھیج رہے تھے ایون مولانا ڈیزل کو ہم نے بھیجا کچھ نہیں ہوا اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اغانستان کا جو بورڈر ہے اس نے ریپلیس کر دیا ہے انڈیا کو ہمارے ہٹ بورڈر کی حیثیت میں ان فیکٹ اگر اس سال کا اگر جائزہ لیں تو ہماری جو مغربی بورڈر ہیں ایران اور اغانستان کے ساتھ وہ ہٹ بورڈرز ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ جھڑپ ہوئی جانوری میں اور اب اغانستان کے ساتھ بھی جھڑپ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو ہمارے جو مغربی بورڈرز ہیں انہوں نے ہمارے مشرقی بورڈر کو ریپلیس کر دیا ہے ان فیکٹ مشرقی بورڈر انڈیا کے ساتھ تو ریلیٹیو بلی پیس فل ہے پچھلے تین سال سے ایک سیس فائر ان پریس انڈیا کے ساتھ بگر وہ ایک الگ کہانی ہے وہ میں انقریب کروں گا کہ انڈیا کے ساتھ اتنی سلامتی اتنا امن کیوں جاری ہے حالانکہ انڈیا بھی پاکستان کی سرزمین پر حرکتیں کر رہا ہے but that is a vlog for another time ابھی کے لیے جو ہو رہا ہے اغانستان کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ سوال ہمیں پہلے سامنے رکھنے پڑیں گے premise بنانی پڑے گی why is this happening یہ کیوں ہو رہا ہے what does this mean for the future of park avant ties مطلب کہ پاکستان اور اغانستان کی جو relationship ہے اس میں اب کیا ہوگا فوج کے لیے کیا implications ہیں army جو پاکستان کو rule بھی کرتی ہے اور پاکستان کا دفاع بھی کرتی ہے اس کے لیے سب میں کیا implications ہیں tribal areas یہ جو قبائلی علاقے ہیں جو اب وزیرستان باجور کرم وغیرہ جو اب kp کا حصہ ہیں جہاں پی ٹی آئی ان گورنمنٹ ہے اس کو بھی under consideration رکھنا پڑے گا اور اس کی سیاست کو بھی under consideration رکھنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا سوال کیا پاکستان میں دہشتگردی اب increase ہوگی یا نہیں آپ کے سلام آ رہے ہیں آپ کے hello's آ رہے ہیں thank you یہ ایک live discussion ہے اور میں آپ کے کوشش کروں گا کہ کچھ comments include کروں مگر آج کا جو محاذ ہے وہ پچھلے دو تین دن سے by popular demand آہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ بتاؤ 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 کیا ہو رہا ہے آم نیوز کو understand کرنے میں اس کے dynamics کو build up کرنے میں خالی یہ میں نہیں چلانا چاہ رہا تھا کہ جھڑپ ہوگی یہ تو ہر ایک آپ کو بتا رہا تھا کیونکہ یہ میرا bread and butter ہے میں کافی enjoy کرتا ہوں آپ کو پتا ہے security کا جب آہ topic آتا ہے لڑائی جھگڑے کا تو یہ پتھان جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے اس لیے آج آپ کے لیے ایک timeline میں نے build up کی ہے construct کی ہے کہ پچھلے بہتر پھر اٹھالیس پھر چوبیس گھنٹوں کو breakdown کیا جائے اور یہ جو نیا face off ہے افغانستان کا اس کے اس کے افغانستان کے ساتھ اس کا جو فوجی element ہے جسے فوجی اپنی زبان میں kinetic element کہتے ہیں اس کو سمجھا جائے اور اس کا جو سیاسی element ہے اس کو بھی سمجھا جائے تاکہ آپ کی life جو ہے تھوڑی سی آسان ہو آج آپ ایک میرے لیے یہ ایک اور important دن ہے کیونکہ آج آپ کی وجہ سے آپ کی مدد سے آپ کی دعاوں سے آج میں چار لاکھ subscribers cross کر گیا ہوں یہ میرا جو ہے دو مہینے کا حدف تھا اور یہ دو مہینے میں ہی پورا ہوا اب میں پانچ لاکھ subscribers کے target پہ شروع ہو ہوں آپ کی مدد سے آپ کی support سے thank you very much thank you for bringing me here so share like subscribe کریں comment کریں یہ جو vlogging کا business ہے youtube کا جو یہ business ہے reporting کا یہ جو business ہے independent journalism کا جو بزنس ہے یہ خالی اب information کے بارے میں نہیں رہا یہ between the fight between right and wrong کے بارے میں آپ میرا خیال ہے ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اور خطے کے ایسے ہی حالات ہو گئے ہیں مگر ایک چیز میں آپ کو guarantee کر سکتا ہوں کہ آج کے شو پہ اور even اگر آپ پچھلا شو چیک کریں جو ہم نے exclusive کیا ہے ڈانل لو کے بارے میں ضرور دیکھئے گا بالکل پچھلا چھے آٹھ گھنٹے پہلے vlog لگایا تھا یہ جو خبریں ہیں یہ آپ کو اور کوئی نہیں دے گا mainstream media کی بولتی باندھ ہے اور باقی جو vloggers ہیں ان میں سے کچھ بالکل ٹھیک ہیں مگر کچھ اب disinformation کرنے لگ گئے ہیں تو you have to be very careful مگر ایک چیز guarantee کرتا ہوں کہ کم از کم پاکستانی mainstream media جو چینل آپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ان پہ آپ کو یہ خبریں نہیں ملیں گی so again thank you so much for your support share like subscribe and comment and support independent journalism support independence بسملا کرتے ہیں اپنی time line جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں ہماری time line شروع ہوتی ہے 16 مارچ سے مطلب کہ 72 گھنٹے پہلے کیا ہوتا ہے 72 گھنٹے پہلے ایک truck bombing ہوتی ہے فوجی اس کو اپنی زبان میں ایک suicide born vbid کہتے ہیں vehicle born suicide attack جو ہے وہ ہوتا ہے یہ نوت وزیرستان کے کھڑی district میں ہوتا ہے جو میر علی کے پاس رکھتا ہے کون شہید ہوتا ہے ایک lieutenant colonel اور ایک کپتان اور پانچ اور security اہلکار یہ کدھر attack ہوتا ہے یہ probably ان کے ہم unclear ہے کیونکہ ابھی تک military installation کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مگر یہ fc کے اہلکار تھے frontier core کے اور یہ frontier core کا probably wing headquarter تھا frontier core میں battalion نہیں ہوتے wings ہوتے ہیں جیسے arm forge infantry pedal forge میں جو ہے وہ battalions ہوتے ہیں تو fc میں wings ہوتے ہیں یہ wing headquarter پہ attack ہوا ہے جو ایک truck ہے اس میں کم از کم بتایا جا رہا ہے date سے 2000 kg کا bomb massive bombing جو ہے وہ ہوتی ہے bbid کی اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے جو دہشتگرد ہیں وہ اس installation میں probably اس wing headquarter میں گھز جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے بقول خورسان ڈائری کے جو ایک زبردست publication ہے ہمارے دوست افتخار فردوس اور ٹیپو چلاتے ہیں اسے ادھر پھر special operation group کی forces ایس او جی کی forces special operation group groups probably ایس ایس جی کو مطلب کمانڈوز کو بلائی جاتا ہے اور دہشتگردوں کا سامنا کیا جاتا ہے پھر سے بتاؤں گا دو افسر اور کم از کم پانچ اور جو جو جوان ہیں چار سے پانچ آہ pictures جو ہیں وہ confusing ہیں مگر آہ ultimately سات لوگ claim ہوتے ہیں کہ سات پاکستان کے فوجی چہید ہوتے ہیں یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے جو ہے وہ موقع ہوتا ہے دوسری والی سائٹ جو attack کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ حافظ گل بہادر صاحب کا جو affiliated جیشل فرسان اور جیشل امیری ہیں یہ دو نئے group ہیں جیشل فرسان اور جیشل امیری یا جیشل امری I think the better name probable probable name is جیشل امری یہ جو ہیں یہ attack کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ ہم attack کرتے ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ان کے جو encrypted signal whatsapp telegram groups ہیں اس پہ دو جو ان کے spokespersons ہیں نصرت اللہ وزیرستانی اور زراد دعوت یہ establish کرتے ہیں کہ ہم نے attack کیا ہے ہم نے چھے لڑکے استعمال کی ہیں چار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں دو بھاگ گئے ہیں یہ claim اور counter claim ہوتا ہے پھر سترہ تاریخ ہو جاتی ہے اور اگلے دن پاک فوج حرکت میں آتی ہے اب خورسان ڈائری explain کرتا ہے کہ claim کرتا ہے کہ مدی خیل جو اس علاقے کے پاس ایک اور علاقہ یہ بھی نوک وزیرستان میں ہے یہ لگتا ہے مدی خیل میں پاکستان فوج پہلے زمینی کاربائی کرتی ہے اور ساتھ حافظ گل برادر گل بہادر کے بندوں کو مار دیتی ہے اس میں آئی ایس پی آر بھی اب آہ گیم ڈال دیتا ہے پہلی بار آئی ایس پی آر گیم ڈالتا ہے اور آہ کہتا ہے کہ intense firing ہوئی ہے اور ہم نے terrorist commander سہرا اور جانان کو مار دیا ہے مدی خیل کا area جو ہے وہ identify ہوتا ہے یہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے سترہ تاریخ کو اسی شام کو سترہ تاریخ کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری chief of army staff آسم منیر joint chief of chairman joint chief of staff committee شاہر شمشاد مرزا اور دیگر اور پاکستان کے leading military اور civilian leaders جو ہیں وہ آہ funeral attend کرتے ہیں جنازہ attend کرتے ہیں colonel صاحب کا اب یہ جو colonel صاحب کا جنازہ ہوتا ہے اس سب میں obviously آہ بہت emotional scenes ہوتے ہیں اور یہ جو emotional scenes ہیں یہ آہ effectively آپ آہ دیکھ سکتے ہیں کہ effectively یہ emotional scenes جو ہوتے ہیں ان سے ایک narrative اب بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے تو obviously almost weekly basis پہ پاکستان فوج پہ اٹھائش ہوتے ہیں ہمارے security ہوتے ہیں انجر ہوتے ہیں مگر اس کو دیکھتے ہوئے اس قسم کی ویڈیوز کو جو آپ ملائزہ کرتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک narrative build کر رہی ہے experience قسم کا push back narrative ہے وہ build up ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یہ جو ہے speech آتی ہے پریزیڈن زنداری اسلام علیکم میرے بہادر بھائیوں بیٹوں دوستوں جو صورت کی حفاظت کر رہے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا حراج لیں گے ان سے سب سے حراج لیں گے پاکستان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آکے یا ہمارے ملک میں آکے جو بھی terrorism کرے گا ہم اس کا موت توڑ جواب دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کس ملک سے بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان قائم صاحب مقابلہ کریں گے ہو جاتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے ان کے ساتھ ساتھ اور دیگر اور civilian leaders اس دورانیے میں فوج نے کچھ نہیں کہا خلی کچھ دن جو ہم نے آپ کو بڑھا ہے اس نے اٹاک کیا پھر آسف جو ہے فیالکورٹ کے defense minister وہ بول کرتے ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور انٹیری منسٹری سے ہی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے ساتھ تاریخ گزر چاہتی ہے اور اٹھارہ تاریخ کی صبح ساتھا تاریخ کی رات کو پھر پاکستان کا جسپان شروع ہوتا ہے کم از کم دو وان اپ ڈیٹ موانسز میں فاکتی کا اور یہ دونوں وزیرستان کے اس طرف لگتے ہیں کدھر کم از کم پانچ target جی ہاں پانچ target کو target کیا جاتا ہے وہی sources use ہوتی ہیں اور اس آنڈائری وغیرہ twitter وغیرہ پر نظر آنے لگتا ہے کہ کچھ گیما گیمی ہے ہم کنفرم کرتے ہیں پی اے ایف سے محاص کنفرم کرتا ہے اور پی اے ایف بھی محاص کو بتاتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے رات میں آپریشن ہوا ہے سی ٹی آپس کا پی اے ایف کے پاس experience ہے ہمیں بتایا جاتا ہے اور especially بتایا جاتا ہے specifically and exclusively کہ precision guided munitions رات کو رات کو جو collateral damage ہے اس کو avoid کرنے کے لیے precision guided musicians جو munitions ہیں وہ use ہوئے ہیں یہ اب تک سولہ تاریخ کی attack کو اب تک اٹھارہ تاریخ کی صبح تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں تقریباً اٹھالیس گھنٹے بعد پھر تحریک طالبان افغانستان مطلب جو اپنے آپ کو اسلام ایمیریٹ آف افغانستان کہتے ہیں جنہیں لوگ frankly طالبان کہتے ہیں وہ بول پڑتے ہیں ان کی طرف سے acknowledgement آتی ہے کہ پاکستان نے اٹاک کیا ہے مگر پاکستان نے وہ کہتے ہیں غلط اٹاک کیا ہے اٹاک کو condemn کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان نے تین خواتین اور تین بچوں کو مار دیا ہے تصویریں بھی وہ شائع کرتے ہیں تڑی بھی لکاتے ہیں کہ ریپرکشنز ہوں گی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چند جرنیل کروا رہے ہیں اور ریجیک کرتے ہیں پاکستان کا یہ موقع کہ یہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف یوز ہو رہی ہے ان فیکٹ انگلی پاکستان پہ اٹھاتے ہیں افغان طالبان اور کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے گھر کے معاملات جو ہے وہ خود ہی صحیح کرے اپنے گریبان میں جھنکے یہ پاکستان کے اندرونی مسئلیں ساتھ ساتھ ایک پخ بھی ڈال دیتے ہیں ایک بندے کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان اس بندے کو ٹارگٹ کر رہا تھا اس بندے کا نام یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ شاہ ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ افغانستانی میڈیا کہتا ہے افغان میڈیا کہتا ہے کہ عبداللہ شاہ ایک تو پاکستان کا آہ شہری ہے پاکستان میں ہے اور وہ آہ بالکل صحیح ہے اور اس کو جو کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ پاکستانیوں نے کیا ہے آہ اس کو کوئی آہ ٹارگٹ چاگٹ نہیں کیا وہ دھندہ نہ آتا ہوا پاکستان میں پھر رہا ہے افغان چینلز آہ اس کو آہ ٹویٹ اور پوسٹ کرنے لگتے ہیں یہ جو خبر ہے اچھا جی ادھر جو ہے پھر ڈیسلی انفرمیشن اور انفرمیشن وارز شروع ہو جاتی ہیں کچھ یوٹیوبرز ہیں لاؤگرز ہیں جو کینیڈا میں بیسٹ ہیں یوکے میں بیسٹ ہیں وہ پاک فوج کا بینڈ بجانے لگتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے اس نے کسی اس بندے کو نہیں مارا حالانکہ پاک فوج نے کلیم نہیں کیا ہوا خالی خورسان ڈائری was the first one to mention this کہ عبداللہ شاہ کے نام کا بندہ جو ہے اس کے گھر کو ٹارگٹ کیا ہے کہیں نہیں لکھا کہ عبداللہ شاہ کو ٹارگٹ کیا ہے مگر پھر بھی یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک narrative ہے عبداللہ شاہ والا یہ شروع ہو جاتا ہے اور کچھ vloggers یوٹیوبرز again میں بولوں گا کینیڈا اور یوکے میں بیسٹ یہ پاکستان فوج کے narrative کو question کرتے ہیں اب یہ سوال اچھا ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ چلتی ہے اور یہ یہ اغوان میڈیا بھی چلاتا ہے اور یہ پھر باقی جو دیگر یوٹیوبرز ہیں اور vloggers ہیں یہ بھی چلاتے ہیں مگر اس طرف پاک فوج بھی اپنا گیم ڈال دیتی ہے اور پاک فوج کیا جو سیل ہے کیا جو information سیل ہے وہ پھر یہ جو ہے آپ کا چلاتا ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے یہ audio ویڈیو ساتھ سلام علیکم امیر مخترم سنگ چلے خبرشیم بیگا پہ تاثبانی حملہ شویدہ نصف اس دا سلان جوا والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہو بیگا مونگا طور چی دیر دیر پارامو پسکون بانی مونگا ترابی ہو که داغین باد بیا مونگا سوم لازتو چلک شیبا تیرے داغین باد پالواتکی رالی و بمباریانی و شوی زمونگا چی سمرا دا مجاہدین و مرکزون دینو تولی رالتا با کردی دیر دیر لوٹی لوٹی پراتے دی دا غدر نقصان شویده نو سنگا تولی خرابی شویده نو بلکل او زمونگا چکم بلا پکی زمونگا چکم کمانڈر عبداللہ صاحب دے دا اغا کور چی دے اغا پکی پا مکمل دوگا خراب سویده او لوٹی لوٹی شویده خوخوص کزمتی دا غدر چی دا چی دا اغا پا دا غدر تیم پک پا کور باندی نو امیر عبداللہ امیر سے ورارم پکی وی شید شویده نو دیر زمونگا دا سمرا دیر زیاد مجاہدین قسم پا خود دیر زیاد جڑا تا جوڑی اما او طول نو دا بیگار حاسی مونگا پا دا غم کیو زمونگا دیر مجاہدین شیدان سوید دی ورسر ورسر زمونگا دا چکم مجاہدین دی اغا جو بل دی اچھا جی یہ اب انفرمیشن وارز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے کلیلی نہ جو وہ عبداللہ شاہ کا جو ویڈیو جو اغوان میڈیا چلا رہا ہے اور پھر کینیڈا اور یوکے بیسٹ بی لاغرز چلا رہے ہیں ہوں نا وہ آم بیریفائیل ہے انڈیپیننٹلی کہ وہ عبداللہ شاہ ہے یا کوئی اور ہے یا کون سا عبداللہ شاہ ہے باکول اغوان میڈیا کے وہ ٹی ٹی پی کا عبداللہ شاہ ہے مگر باکول انڈیپیننٹ میڈیا کے حافظ گل بہادر گروپ کا ایک اور عبداللہ شاہ ہے عبداللہ شاہ ایک optimum name ہے عبداللہ شاہ مسود جو ہے وہ ایک common name ہے پہلے بھی عبداللہ شاہ جو ہے وہ گزرے ہیں طورے ہیں پھرے ہیں ایک تو یہ confusion ہوتی ہے کہ who is right and who is wrong مگر پھر یہ جو پاک فوج کی طرف سے پاکستان کی intelligence agencies کی طرف سے یہ جو ویڈیو آتی ہے رادہ جو یہ آڈیو جو ابھی میں نے آپ کو پشتوں میں سنائی یہ بھی آتی ہے اور اس میں تو clearly آپ نے سن لیا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی عبداللہ شاہ کی گھر پہ اٹیک ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یہ نہیں کہتا یہ یہ آڈیو بھی نہیں کہتا کہ عبداللہ شاہ مارا گیا ہے کہتا ہے اس کمانڈر عبداللہ شاہ کی گھر میں لوگ مارے گئے ہیں یہ debate شروع ہو جاتی ہے اب ایک چیز میں واضح کرتا ہوں disclaimer ہے یہ ہم independently verify نہیں کر سکتے یہ propaganda operations ہیں اور یہ counter propaganda operations ہیں کیا دہشتگرد ایک دوسرے سے ایسے باتیں کرتے ہیں نہیں جو مجھے تھوڑا بہت پتا ہے دہشتگرد code words use کرتے ہیں دہشتگرد یہ نہیں کہتے کہ کمانڈر عبداللہ شاہ نام رکھے ہوتے ہیں انہوں نے جیسے i don't know بڑا گھوڑا بڑا گھوڑا جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے یا بڑا گھوڑا جو ہے وہ مر گیا ہے ایسے باتیں کرتے ہیں because ان کے جو نام ہیں وہ پھر audio analysis میں pick ہو جاتے ہیں جب signal intelligence کام کر رہا ہوتا ہے تو clearly شاید یہ مگر شاید یہ دو شہری ہیں جو بات کریں ایک دوسرے سے شاید یہ دو cousin ہیں ایک border کے اس پار بیٹھا ہے ایک border کے اس پار بیٹھا ہے we don't know but we also don't know what the other side is saying تو پاک وہ جو کہہ رہی ہے وہ بھی verifiable نہیں ہے اور جو دوسری اغوان side کہہ رہی ہے وہ بھی verifiable نہیں ہے تو ادھر جناب آپ کے پہلے اٹھالیس گھنٹے شروع ہو جاتے ہیں عبداللہ شاہ بے جو debate ہے کہ اسے مارا یا نہیں مارا اے شروع ہو جاتی ہے مگر پھر یہ debate چھوڑیں اغوان طالبان react کرتے ہیں اغوان طالبان جو ہیں کل صبح اٹھارہ تاریخ کی صبح کو جو ہے جوابی کاروائی شروع کرتے ہیں اور اغوان defense ministry سے ٹویٹ آتی ہے کہ border forces of Islamic Emirates of Afghanistan targeted military centers with heavy weapons ترجمہ پہلی بار میں نے یہ اس قسم کی blatant language دیکھی ہے وہ بھی طالبان سے سنی ہے کہ ہم نے پاکستان پہ attack کر دیا ہے اب یہ کدھر کدھر attack ہوتے ہیں یہ attack claim کی جاتے ہیں قررم tribal district میں نوت وزیرستان میں اور south وزیرستان میں الگ الگ جگہوں پہ دھاوہ اغوان طالبان پاکستان کے اوپر کھول دیتا ہے confirmation کے لیے آہ کون confirm کرتا ہے یہ فوج confirm نہیں کرتی مگر فوج کے کچھ منسلک آپ کہہ سکتے ہیں آہ ایسے آہ ادارے ہیں جو اس کو confirm کرتے ہیں مثلا یہ ادارہ یہ جو ادارہ ہے آہ یہ آہ اسلام آباد insider ہے اسلام آباد insider نامی سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ اسلام آباد میں بیسٹ ہے اور reputedly جو اس کا اداریہ ہے اس اخبار کا اس جریدے کا جو narrative ہے وہ pro military ہے یہ الگ الگ آپ کے لیے جو ہے tweets لگاتے ہیں بتاتے ہیں پہلے یہ پوری کہانی set up کرتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ پہلے آہ جنازہ ہوا اس جنازے میں عاصف زرداری یہ کر رہے تھے پھر یہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ پھر پاک ناظر کیا اور پھر یہ آگے بتاتے ہیں کہ آئیس پی آر نے جوابی کاروائی کی وہی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں مگر پھر یہ ایک interesting چیز کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو آہ اغوان claim کر رہے ہیں کہ ایک آہ کم از کم ایک پاک فوج کا کپتان پارا چنان میں شہید کر دیا گیا ہے انپرووک فائرنگ افغانستان کی طرف سے ہوئی ہے تو افغان طالبان claim کرتے ہیں کہ ہم نے جوابی کاروائی کی ہے اور پھر پاکستانی pro military میڈیا بھی accept کرتا ہے کہ پاکستان کے اوپر افغانیوں نے فائرنگ کی ہے تو یہ اب چیزیں جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ escalate ہو رہی ہیں اور یہ جو فائرنگ ہے جو independent میڈیا جیسے خورا سان ڈائری ہے وہ بھی confirm کرتا ہے کہ intermittent firing ہو رہی ہیں اب آ جاتے ہیں یہ اب آپ ہو گئے ہیں آپ کے سولہ تاریخ سترہ تاریخ اٹھارہ تاریخ ختم ہو گئی ہے اب اٹھارہ تاریخ کی رات کو یہ شائع ہوتا ہے پاکستان کی interior ministry سے order اب یہ سب جو ہے یہ ہو گیا ہے مگر پاکستان کی اب interior ministry بول پڑتی ہے اور چاروں صوبہ کو orders دیتی ہے کہ جتنے بھی illegal افغان پناہ غزین تم لوگ کے پاس ہیں ان کو اٹھا کے تھڑا مارو اور فارق کرو بار کرو تو اب جو افغان پناہ غزین کا مسئلہ ہے جو ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا جو مہاجرین ہیں جو ادھر غریب بچارے آئے میں ہیں وہ اب ان دونوں کی جنگ میں پاکستان فوج اور طالبان کی جنگ میں وہ ہو جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں use ہو جاتے ہیں اور ان کو نکالنے کا جو ہے طریقے کار اور situation وہ شروع جاتی ہے یہ دوسری بار یہ دوسری لہر ہے کہ یہ order آ گیا ہے اور ان کو اوپر جو ہے پاکستان action لینا شروع کرتا ہے اس طرف دوسری طرف بھی اب وہاں طالبان بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ خالی میں نہیں دیکھ رہا وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پاکستان کے charge ڈی افیز کیونکہ ادھر formal ambassador تو ہے نہیں تو ہمارا جس بڑا سفارتکار ہے اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ what the f یہ کیا ہو رہا ہے اور strong protest جو ہے وہ lodge کرتے ہیں اور پھر آپ کا یہ جو drama ہے جب انقریب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر دو important statements آتی ہیں پہلی statement خود آپ کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے آتی ہے وزارت خارجہ کیا کہتی ہے خود ہی پڑھ لیں وزارت خارجہ جو ہے زبردست انگریزی میں ایک بہت important بیانیاں پیش کرتی ہے اس بیانیاں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے attack کیا ہے ہم نے جوابی کاروائی کی ہے دو سال سے ہماری ناک میں دم ہوا ہوا ہے پاکستان افغانستان کی عزت کرتا ہے مگر افغانستان کے جو rulers ہیں وہ پاکستان کی عزت نہیں کرتے اور ٹی ٹی پی کو انہوں نے proxy بنایا ہوا ہے اور پاکستان اب نہیں رکے گا basically صدر زرداری کی جو زبان ہے اس کو تھوڑی سی بہتر انگریزی میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے کیا ہے سفارت کاری جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے ہمارے پاس کوئی اور option نہیں تھا مگر پھر ایک اور چیز ہوتی ہے very importantly کیونکہ ان سب کا جو ابو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے اور ابو ہے وہ obviously آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ہے تو یہ امریکہ سے پھر اٹھارہ تاریخ کی شام کو یہ ہوتا ہے سنیے ملاحظہ جا رہا ہے موسیقی 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 کہ پاکستان نے اغوان شہریوں کو مارا ہے اس کو رد نہیں کرتی اس نیریٹیو اس کو اس پہ ریگریٹ کرتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیفرنسییشن ہے کیونکہ یہ کہتی ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور شہریوں کو نہیں مارے گا this is very important there is a distinction between there was اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی سائیڈ لی ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسے سپن ایسے کیا جا رہا ہے پاکستان کے اخباروں میں بتایا ایسے جا رہا ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑی پرو پاکستان سٹیٹمنٹ دی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا آپ کے سامنے ہے اور آپ پھر سے سن سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہ جنابِ علی ہماری جو ہے پچیس منٹ کی آپ کے لیے سمری ہے بلکہ تیس منٹ ہو گئے ہیں but very importantly before you log off this is very important for you to understand اس سب کو ایک منٹ کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا you have to think about it پاکستان just attacked افغانستان and افغانستان just counter attacked پاکستان firstly has this happened before یا کیا یہ پہلے ہوا ہے ہاں یہ ہوا ہے سولہ اپریل دو ہزار بائیس کو یہ ہوا ہے عمران خان کا جب تختہ الٹا تھا اس کے کچھ ہی دن بعد افغانستان پہ پاکستان نے اٹیک کیا تھا جنرل باجوہ جو تھے اس وقت چیف افامی سٹاف تھے ان کے orders پہ rocket attacks helicopter gunships اور jet strikes ہوئے تھے کدھر ہوئے تھے اسی علاقے کے ارگر مگر ایک اور جو ہے کنر جو علاقہ ہے وہ بھی ہوا تھا اور خوست میں بھی ہوا تھا کنر بھی ہمارے ساتھ لگتا ہے تقریباً چالیس پچاس افغان جو ہیں اس میں مارے گئے تھے افغانستان میں پروٹیسٹ شروع ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف اور طالبان بھی بول پڑے تھے تو یہ پہلے ہوا ہوا ہے اب how is this time any different یہ جو ہوا ہے یہ کیسے different ہے پہلے تو اس وقت پی ڈی ایم پارٹ ون تھی اب اور اسی وقت نئے نہیں آئی تھی تو پی ڈی ایم پارٹ ون بلکل چپ تھی اس وقت پی ڈی ایم پارٹ ون اپارٹ ٹو جو ہے وہ بولی ہے ہم ابھی آتے ہیں کہ وہ کیا بولی ہے اور اس کا کیا رول ہے سپیشلی زرداری کا کیا رول اس وقت باجوا پاور میں تھا اب جنرل آسم منیز جو ہیں وہ پاور میں ہے اس وقت بھی ٹی ٹی پی نے یہی کہا تھا ہاں ہاں تم نے ہمیں مس کر دیا عورتوں کو بچوں کو مار دیا ہمیں کچھ نہیں کیا اب بھی ٹی ٹی پی یہی کہہ رہا ہے اس وقت بھی طالبان یہی کہہ رہا تھا ارے تم لوگوں نے عام آہ افوانیوں کو مار دیا دہشت گردوں کو تو مارا ہی نہیں ہم بہت غصے میں ہیں اس بار بھی افوانستان یہ کہہ رہا ہے اور اس وقت پی ڈی ایم چپ تھی ان فیکٹ ان دنوں میں جو اس وقت فورن منسٹر تھے بلاول بھٹو زرداری وہ جب امریکہ آئے تو ان کا میں نے ایک خصوصی انٹرویو کیا تھا اس زمانے میں میں ڈیجیٹل ایڈیٹر اور رپورٹر تھا نیکے ایزیا کے لیے اور نیکے ایزیا پہ میں نے رپورٹ کی تھی ان فیکٹ پوڈکاسٹ کیا تھا ان کے ساتھ پہلا ان کا امریکہ میں پوڈکاسٹ انٹرویو جو تھا وہ میرے ساتھ تھا اس کا بھی لنک میں لگا دیتا ہوں اس میں میں نے پوچھا تھا بلاول زرداری سے کہ بھئی کیا ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ اس پہ بلاول زرداری نے ایسے پیچھے ایمبیسیڈر کھڑا ہوا تھا اس کو کہا کہ کیا بولوں بھی کیا بولوں میں کچھ بولوں یا نہ بولوں یہ واقعی میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا کیونکہ ان کا اس وقت پی ڈی ایم پارٹ ون کی کوئی افیشل پالسی نہیں تھی کیونکہ وہ باجوا نے بغیر ان سے پوچھے کیونکہ انہیں لگے تھے بغیر ان سے پوچھے باجوا نے وہ اٹیک کروایا تھا مگر اس بار ان کو آن بورڈ کیا ہے اور سپیشلی زرداری جو ہے وہ اب ان کا سپوکس پرسن بن گیا ہے انٹریسٹنگلی شباز شریف ان کا سپوکس پرسن اس بار نہیں بنا خواجہ آصف کسی خاتے میں نہیں ہے اسے جدر لگاؤ اسے لگا دیا جاتا ہے مگر ہم کونسنٹریٹ کرتے ہیں آصف زرداری کے رول پہ جب سے یہ جنازہ ہوا ہے سترہ تاریخ کا اور آصف زرداری کی بڑی انٹریسٹنگ اور کلیر وارننگ ہے کہ جو بھی جدر بھی ہے پاکستان کو اٹیک کرے گا ہم اس کا اس پہ حملہ کریں گے اس کو جواب دیں گے اس سے ہم بدلہ لیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آصف زرداری اس وقت آپ کا صدر بھی ہے آپ کا پرائیم منسٹر والی بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کی فورن منسٹر والی باتیں بھی کر رہے ہیں اور آپ کی دیفنس منسٹر والی باتیں بھی کر رہے ہیں ایک چیز یاد رہے آصف زرداری کا امریکہ سے بہت کلوز کنیکشن ہے جب وہ پہلی بار صدر تھے تو اس پاکستان میں سی آئی اے کی کانٹریکٹر پریزنس اپنے اروج پہ تھی ہزاروں کی تعداد میں کانٹریکٹرز کو ویزے دیے گئے تھے جس کے بعد بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا حسین حکانی جو ہے اس کو جو اس وقت امبیسیڈر تھا جس نے وہ ویزے دلوائے تھے سی آئی اے کے کانٹریکٹرز کو اور دیگر اور امریکن اوپیشلز کو اس کے اوپر میمو گیٹ کر کے اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا ساتھ ساتھ ریمن ڈیویس کا بھی جو مسئلہ ہے جو امریکن کانٹریکٹر لاہور میں جو دھن دھن آتا ہوا پھر رہا تھا اور اس نے پھر کم از کم دو میرا خیال ہے یاد ہے مجھے دو پاکستانیوں کو قتل کیا تھا اس کا بھی سکینڈل ہوا تھا اور پاکستان کی حالیہ پندرہ بیس سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس بھی زرداری کے ٹائم پہ ہوئے تھے سب سے زیادہ جو الاؤنسز اور پرمیشنز تھی ڈرون اٹیکس کی وہ بھی زرداری کے وقت پہ ہوئی تھی اور افکاس اسامہ بن لادن کی جو ہٹ تھی جو یو ایس نیوی سیلز نے ایپٹ آباد میں کی تھی وہ بھی زرداری کے زمانے میں ہوا تھا سمری زرداری امریکن سے کلوز ہے اور جب بھی زرداری آتا ہے دفتر میں تو امریکنز کی انبولمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے اس بار بھی زرداری کی آج ہی میٹنگ ہوئی ہے امریکن ایمبیسیڈر سے اور یہ ہمارا جو پچھلے دنوں سے ہمارا ایک موقف چل رہا ہے ہماری ریپورٹنگ چل رہی ہے یہ خبریں ہیں کہ پاکستان کی یہ جو نئی ریجیم ہے یہ جو لائے ہیں یہ ایک سٹ اپ ایسا چاہ رہے ہیں کانفرنٹیشن ایسی چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ایک چھوٹی لیمیٹڈ جنگ ہو اور ان کے جو امریکن دوست ہیں وہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کل ڈانل لو بھی یہ کہے گا اس پہ ہم نے ریپورٹ کیا ہے پچھلے آہ ولاغ میں آج ڈانل بلوم جو امریکن ایمبیسیڈ ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیرریزم کو آپریشن یہ جو کاؤنٹر ٹیرریزم کو آپریشن کا لفظ ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ ایک ساتھ ہم لڑائی جو ہے جاری رکھیں گے یہ پھر سے ری انٹریڈیوز ہونے لگ گیا ہے کیا کوئی لیمیٹڈ وار ہوگی افغانستان کے ساتھ سوال بنتا ہے مگر ایک چیز کلیر ہے ایک چیز واضح ہے کہ زرداری فوج اور امریکن پریزنس اب ایک ساتھ کوپریٹ ان کی کوپریشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کچھ اور چیزیں آخر میں ان پرسپیکٹیو پاکستان کی ایک نئی اگریسیو ٹون سامنے آتی ہے ایران کے بعد سپیشلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک اگریسیو ویسٹرن بارڈر پہ مغربی بارڈر پہ ایک اگریسیو پاک فوج پاک فضائیہ کا آپ کہہ سکتے ہیں آپریشنل سٹینس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ایک تو یہ چیز ایک نئی ٹون ہے دوسری یہ جو ٹون ہے اس کو ایک نئی اپروچ بیک کر رہی ہے یہ بزنس ایز یوزول نہیں رہا کہ سفارتکار بھیجوائیں گے ڈی مارچ کریں گے اسے بلائیں گے پروٹیسٹ کریں گے مولانے کو بھیجیں گے مولویوں کو بٹھائیں گے وہ اپنے ٹکنے کے اوپر شلوار کر کے آیتیں پڑھ کے دعائیں کر کے کہیں گے کہ ہم برادر ہیں وہ برادر والے زمانے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور بزنس ایز یوزول جو ہے شروع ہو گیا ہے کہ اگر تم گند کروگے تو اس کی قیمت چکا ہوگے ایک تو یہ this is second مگر thirdly ایک اور مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی evolve کر گیا ہے ایک نئی situation پاکستان کو confront کرتی ہے اور یہ جو دشمن ہے یہ ایک نیا dangerous دشمن بن چکا ہے یہ زیادہ coordinate کر رہے ہیں یہ زیادہ cooperate کر رہے ہیں اس وقت اسی پچھلے سال میں 49 groups انچاس groups نے merger کیا ہے اتحاد کیا ہے ٹی ٹی پی پہ بیعت لی ہے حسم کھا کے ٹی ٹی پی پہ بیعت لی گئی ہے انچاس groups کے اس میں کس قسم کے نئے groups ہیں جیسے جیشل فرسان اور جیشل عمری یہ دو groups ہیں سب groups ہیں حافظ گل بہادر group کے جنہوں نے یہ بیعتیں لی ہیں اور یہ اب as terror entrepreneurs کام کرنے لگ گئے ہیں ان کے پاس زیادہ fire power آ گئی ہے ان کے پاس جدید اسلحہ آ گیا ہے ان کے پاس night vision gear آ گیا ہے ان کے پاس long range weapons آ گئے ہیں very importantly ان کے پاس digital tech اور artificial intelligence بھی آ گئی ہے وہ یہ کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ ایک الگ vlog ہے مگر ایک چیز یاد رکھیں یہ سب طالبان افغان طالبان کے umbrella کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے ٹی ٹی پی گل بہادر لشکر اسلام اور دیگر اور groups جو ہیں وہ ایک ساتھ اب کام کرنے لگ گئے ہیں یہ کیونکہ افغانستان کی سرزمین پہ انہیں ایک conducive environment ملی ہے ایک home ground مل گیا ہے اور اس کے اوپر ان سب کے goals ایک جیسے ہیں یہ سب دیوبندی ہیں یہ سب anti west ہیں یہ سب anti پاکستان ہے اور اس سب میں ان کی capacity ان کا trust ان کی lethality ان کی cooperation ایک long term threat جو ہے پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے بنا رہے ہیں اس سب کا سامنا ہم کیسے کریں گے اس سب کو توڑا کیسے جائے گا this is a very important question دو چیزیں ہم نے کر لی ہیں دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو نے کرنی ہیں اور کر رہے ہیں ڈیٹرنس مطلب جوابی کاروائی چپیڑ مارو تم نے ہمارے بندے مارے تم ایک مارو گے ہم چار ماریں گے تم ٹرک باوم مارو گے ہم ایف سکسٹین بھیجیں گے یہ پاکستان نے شروع کر دیا ہے اور of course ساتھ ساتھ ڈیپلومیسی تو ڈیٹرنس اور ڈیپلومیسی is one thing and we're doing both of them دوسری چیز border policies change اور وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اغوان پناہوزین بچارے مارے گئے ہیں اس سب میں مگر border hard ہوگا اور ادھر جو اغوان ہیں وہ ادھر بھیج جائیں گے یہ دو چیزیں ہیں جو کرنی تھی اور ہو گئی ہیں مگر at a cost ہوئی غریب لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنیں گے مگر دو اور چیزیں کرنا باقی ہیں یہ جو ہیں اصل challenges ہیں یہ اس میں جو number one challenge ہے وہ یہ ہے کہ اغوان طالبان کو ٹی ٹی پی سے الگ کیسے کیا جائے وہ اغوان ہیں یہ بھی پتھان پشتون groups ہیں ایک تو یہ ان کا چکر ہے دوسرا ان کی جو سب کی بیعت ہے وہ ان کے جو امیر ہیں اس پہ ہے تیسرا ان کے دیوبندی connections ہیں یہ سب اسی میں believe کرتے ہیں کہ شریعہ نافذ ہو وغیرہ وغیرہ تو ان کو break up کرنا بڑا مشکل ہے مگر ہم نے سراغ نکالا ہے تو اس پہ break up پہ میں آتا ہوں دوسرا جو ہے وہ شاید سب سے سنگین مسئلہ ہے سیاست کا یہ ہمارے علاقے میں ہمارے north west میں ہو رہا ہے یہ ہمارا صوبہ ہے یہ قبائلی علاقے کوئی پانچوا صوبہ نہیں ہیں یہ اب خیبر پختونخواہ کے newly merged districts ہیں وزیرستان میں بھی election ہوئے تھے باجور میں بھی election ہوئے تھے قرم میں بھی election ہوئے تھے یہ اب علی امین گنڈا پورن company اس علاقے کو technically rule کر رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ yes یہ علاقے anti ttp ہیں یہ تنگائے ہیں دہشتگردی سے مگر very importantly یہ فوج سے بھی تنگ آئے ہیں اور یہ بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے فوج کے لیے جب میں report کرتا تھا اپنی کچھ سال پہلے میں کہنے والا تھا جوان جوانی میں خیر جوانی تو اب بھی جڑی ہوئی ہے لگہ شکر ہے مگر فوج کے ساتھ جب میں ان جوانے میں جاتا تھا تو کم از کم کچھ علاقے جو تھے وہ friendly تھے مگر پھر بھی attacks ہوتے تھے پھر بھی hostility تھی مگر اب سیاسی hostility اتنی ہو گئی ہے کہ ایک طرف ادھر کے جو قبائلی ہیں ایک طرف وہ طالبان سے ٹی ٹی پی سے نفرت ضرور کرتے ہیں مگر فوج کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ اس پہ ہم end کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کیا کریں اس سب سے کیا کریں یہ دو سوال بنتے ہیں دو چیزیں ہم نے کر لی ہیں ان کو موتوڑ جواب دیا ہے اور border policy change کی ہے دو چیزیں کرنی ہیں ٹی ٹی پی اور طالبان کی طلاق کروانی ہے اور of course very importantly tribal areas قبائلی علاقوں میں سیاست جو ہے وہ اس میں جو کشید گیا اس کو ختم کرنا ہے how do we break the طالبان and the ٹی ٹی پی up and how do we fix the political situation اس پہ میں end کروں گا مگر صرف اکیلے نہیں کروں گا مختصر سا میں نے interview کیا ہے ضرور دیکھیں اس راجہ رتنم سکول of international affairs سے میں نے عبدالباسد سے رجوع کیا ان سے میں نے بڑا clearly پوچھا بڑا clearly پوچھا کہ بھائی جان exactly کیا طریقے کار ہے how do we handle this ان کی lethality زیادہ ہو گئی ہے ان کی strength زیادہ ہو گئی ہے ان کی تقریبا ان کی جو تعداد ہے وہ تقریبا پچیس ہزار hit کر گئی ہے ان کے پاس جدید اسلا ہے how do we fix this اور پلس ہمیں اندر سیاسی مسئلے ہیں یہ جواب دیا انہوں نے سنیے اور share like subscribe comment ضرور کریں but watch it right till the end just a couple of more minutes longevity زیادہ ہے lethality زیادہ ہے trust ان کا ہے numbers ان کے proliferate proliferate کر رہے ہیں i'm sorry to say this doesn't sound like good news مگر مجھے 60 seconds میں عبدالباسد بتائیں کہ اگر آپ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوں اور آسم منیر ان کمپنی آپ سے رجوع کریں اور آپ سے بولیں کہ اس راجہ رتم سکول آف انٹرنیشنل افیض کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں کیا کاؤنٹر ٹیررزم سٹریٹی ہونی جائے یہ سینئر سوشیت پہلو عبدالباسد صاحب what's how do how do we redesign our counter terrorism city coin strategies 60 seconds what would you say i think i think disclaimer پہلے دے دو there are no easy answer for this this is a very wicked problem موٹا موٹا تو ہم سمجھ سکتے ہیں but اس کا کوئی bullet وہ نہیں ہے there is no silver bullet here کوئی template نہیں ہے so i think پہلا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو blunt کر کے اس کی intensity of violence جو ہے اس کو نیچے کرنا ہے اگر کوپریشن کے پیٹرن آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس کو exploit کہتے کر سکتے ہیں to weaken the bond آپ اس بانڈ کو بھی کریں طالبان ڈی ٹی پی کا بانڈ بھی کریں بل بادو ڈی ٹی پی کا بانڈ بھی کریں یہ آپ کیسے کرتے ہیں it will be easier said than done but اس کے اوپر کام کرنا ہے number two جیسے ہی ایر سٹرائک سکرنگ ایک ڈیٹیرنس کو establish کرنا kinetic جو means ہے military means کی ایک limitation ہے تو آپ کی ڈیپلومنسی involved ہوگی تو آپ کی افغان policy سے اس کا تعلق ہے چونکہ border ہے تو آپ کی border strategy کا اس سے تعلق ہوگا چونکہ peripherی کے اندر ہے تو center peripherی کی جو relationship ہے جو اس time for political reasons and other reasons you know کہ خراب ہے اس کو repair کرنے کی ضرورت ہے so in a nutshell it's a whole of state and society approach وجہات جس کے اندر جب تک وہ جو state and society کا unfortunately gap بڑھ گیا ہے for political reasons and میں وہاں نہیں جاؤں گا you know and everybody knows وہ کیوں ہے اس کو قریب لانے کے ضرورت ہے because you see fatah کے اندر ٹی ٹی پی کو لے کے جو opinion ہے وہ بہت ہی hostile ہے اب یہ unfortunate ہے فور ریاست پاکستان کہ وہ اس hostile environment کو اپنی فیور میں use نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ پاکستانی state کی strength ہونا چاہیتا ہے but ironically یا unfortunately public opinion ٹی ٹی پی کو بھی لے کے hostile اور public opinion for certain reasons لے کے راسد کو بھی hostile ہے trust نہیں ہے تو وہ bridge کریں گاب کو and i think this is how it should move forward yeah عبدالباسد thank you senior associate fellow s raja ratnam school of international affairs in singapore لپ لباب یہ ہے ultimately کہ یہ whole of state all institutions all stakeholders must combine forces مگر عجیب سی بات ہے آپ کا جو ایک contention ہے کہ ان کو آپس میں توڑنا ہے اس کے لیے تو سلمان خان اور tiger three ہی استعمال ہو سکتا ہے کہ طالبان کے اندر ڈڑاڑیں جو ہیں وہ جو use میں نے by the way کل پرسوں میں ہی دیکھی مجھے بڑا مزہ آیا جس قسم کی fantasy bollywood سے اغوانستان کے لیے نکل رہی ہیں i think it might help the region's ct forces but easier said than done like you said there is no silver bullet but i'm going to take 30 more seconds to ask you one thing پاکستان کیا ڈیپلوماتیکلی طالبان کو ٹی ٹی پی سے توڑ سکتا ہے مطلب اغوان جو ان کے backers ہیں ان کو ان سے یا کوئی اور strategy ہو سکتی ہے assassinations infiltration espionage what can we do وہ 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 سارے options تو table پہ موجود ہیں وہ چلتے بھی رہتے ہیں وہ ڈی کیپیٹیشن کو وڈ ڈی کیپیٹیشن ہمیں سمجھ آتی رہتی ہے air strikes بھی اب ہم نے دیکھ لیں ہیں آئی ٹھینک جو پاسٹ آف ہوسٹنگ ٹی ٹی پی ہے اس کو اتنا پروہیبیٹیبلی ہائی کرنا ہے کہ they really have no option تو آئی ٹھینک وہ ڈیپلوم ایسی ہی ہے وہ چائنا سے بات کرنی ہے وہ ایران سے بات کرنی ہے وہ سینٹرل ایجن ریپبلک سے بات کرنی ہے وہ روس سے بات کرنی ہے انٹرنیشنل فورمز پہ بات کرنی ہے بائیلیٹرل نیول پہ ان کے لیے میں گئے تھے ہاں وہ کسٹ آف ہوسٹنگ ٹی ٹی پی کو اتنا پروہیبیٹیبلی اوپر لے جائے اور ان کے کنیکشنز کو اتنا ایکسپوز کر دے through you know smart ڈیپلوم ایسی اتنا ایکسپوز کر دے کہ وہ ڈینای کرنے کے and then put them on the spot expose them کہ ایک کلیریکل ریجیم جو ایڈیولوجیکلی ایڈیولوجیکل پیورٹی کو کلیم کرتی ہے sometimes they lie through their teeth ٹی 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 پی وہاں بیٹھی ہے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں continuously اس میں problem ایک ہی ہے کہ اس میں ہماری ایک political turmoil ملک میں اتنا رہا ہے کہ we have been fire fighting other things جہاں پہ ہمارا صحیح فوکس ہے وہ momentum بننے سیاست 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 کھیل رہے ہیں اور یہ آپ کی بڑی اچھا point تھا کہ وزیرستان میں ڈی نیولی مرج ڈسٹرکس ہیں جدھر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں ادھر لوگ ٹی ٹی پی کو ڈسلائک کرتے ہیں مگر unfortunately فوج کو بھی ڈسلائک کرتے ہیں یہ بہت علمیہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے حالانکہ فوج کو use کرنا چاہیے تھا اس society کی hate کو ٹی ٹی پی کے خلاف مگر بہت بہت بڑی کھر جب مجھے یاد ہے جب مجھے یاد ہے جب مجھے یاد ہے جب مجھے یاد ہے ایک رہے راست رہے نجات کے بعد رہے نجات کے باتے عبدالباسد thank you for your time and I hope we stay in touch through this ordeal اس سال لگ رہا ہے کہ کافی اور ایکشن ہونے والا ہے and I hope we stay in touch thank you for the recommendation میں اب ٹائگر تھری دیکھوں گا you take care چھیک آگئی چھیک آگئی کیونکہ دیر ہو گئی تھی اور تھک گیا تھا میں مگر اس اس اشیو پہ میں نہیں تھکا اور نہ اس اشیو پہ ہمیں تھکنا چاہیے کیونکہ اگلے کچھ جو مہینے ہیں وہ اہم ہیں critical ہیں پاکستان کے جو مغربی border ہیں وہ hot ہو چکے ہیں اگوانستان کے ساتھ ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں ایک نئی episode شروع ہو گئی ہے پاک اگوانٹائز کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے اور ایک دہشتگردی کا بھی مسئلہ ہے I hope آپ نے آج کا show enjoy کیا پھر سے thank you کروں گا آپ کی مدد سے آپ کی دعاوں سے آپ کی spot سے I've gotten to 400,000 help me get to 500,000 this month goal تو یہی ہے share, like, subscribe, comment share with your family appreciate all your comments please keep them coming اگر interesting ہوں گے تو میں جواب ضرور دوں گا یہ میں promise کرتا ہوں اگر نہیں ہوتے تو وہ میں کم از کم like میں سب comments کو میرا خالہ میرے یاد ہوتا ہے like کر دیتا ہوں even جو لوگ تنقید اور گلیاں دیتے ہیں انہوں بھی میں like کر دیتا ہوں because تنقید بھی ضروری ہے اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی